السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس ڈیزیز کے اوپر آپ لوگ کرونا وائرس کے بارے میں بہت کچھ آج کل اپنے اردگرد سن رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلکل فیک ہیں اور بنی بنائی باتیں ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا اس بیماری کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ بیماری کیا ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس بیماری کی کیا کوئی میڈیسن آویربل ہے اور ہم اپنے آپ کو اور ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ہم ان کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کرونا وائرس ڈیزیز کے اوپر کرونا وائرس ڈیزیز چائنہ کی شہر ویہان سے شروع ہوئی اور دسمبر کے اندر کچھ پیشنٹس ویہان میں آنے شروع ہوئے جس کی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کونسی بیماری ہے چائنیز اتھارٹیز نے سائنس دانوں نے ڈاکٹرز نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ پتا چلا کہ یہ ایک نئی بیماری ہے جس کو ڈبلیو ایچو نے کوویڈ نائنٹین کا نام دیا یہ بیماری کیونکہ تقریباً فیبری کے اندر پوری دنیا میں پھیلنی شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے ڈبلیو ایچو نے اس کو پینڈیمنگ کا نام دیا یہ بیماری اب تک ون پوائنٹ سکس ملین لوگوں کو ایفیکٹ کر چکی ہے اور تھری ہنڈرڈ سکسٹی فور تھوزن لوگ اس سے ریکاور ہو چکے ہیں اور تقریباً نائنٹی سیون تھوزن لوگ اس بیماری سے مر چکے ہیں یہ صحیح ہونے والوں میں سے اور مرنے والے یعنی جو پیشنٹس جن کا آؤٹکم آیا ہے ان میں سے مرنے والوں کی اتعداد تقریباً اکیس فیصد ہے تو کیونکہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے ٹونٹی ون پرسنٹ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے یہ بیگ فگر یہ بیگ فگر اس لیے ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کو پہچانے اور اس بات کو جانے کہ یہ خطرناک موزی مرض کس طرح پھیلتی ہے ہاو ڈاز کوویڈ نائنٹین سپریٹ یہ بیماری پرسن ٹو پرسن پھیلتی ہے پرسن ٹو پرسن وید کلوز کنٹینٹ جب دو بندے بات کر رہے ہوں اور ان کا فاصلہ آپس میں چھے میٹ فیٹ سے کم ہو چھے فیٹ دو میٹر سے کم ہو تو یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیل سکتی ہے یہ ڈروپ لیٹس جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مو سے جو ڈروپ لیٹس نکلتے ہیں چھین کے دوران خانسی کے دوران ایون بات کرنے کے دوران بھی مایکرو ڈروپ لیٹس ہمارے مو سے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے کو افیکٹ کر سکتا ہے جو چند دن پہلے تک ڈاکٹرز اور سائنس دن یہی سمجھتے تھے کہ یہ بیماری اس بیماری سے بچنے کے لیے چھے فیڈ سے زیادہ اگر دو بندوں کے درمیان فاصلہ ہو تو یہ بیماری دوسروں کو افیکٹ نہیں کرتی لیکن اب ایک جس کی وجہ سے سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیماری دو میٹر سے زیادہ دو میٹر ڈسٹنس سے زیادہ بھی دوسرے لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہے یہ ریسرچ سامنی آئی اور اکارڈنگ ٹو سی ڈی سی یہ بیماری چھبیس فیڈ تک یعنی جب ایک بندہ سنیز کرے یا کاف کرے تو یہ بیماری یہ وائرس چھبیس فیڈ تک دوسرے لوگوں کو اس ایریا کے اندر افیکٹ کر سکتے ہیں اس بیماری کے علامتیں کیا ہیں what are the symptoms of COVID-19 COVID-19 کی بہت سارے symptoms ہیں اگر آپ ویکی پیڈیا پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو بہت سارے symptoms ہیں لیکن زیادہ جو majority 1.6 million میں سے لوگ جو اس بیماری سے زیادہ لوگ کی symptoms سامنے آئے ہیں اس میں بخار خانسی اور سانس جلدی جلدی سانس کہ لینا ہے اور یہ بیماری پہلے دن سے لے کے یعنی جب ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ بیماری لگتی ہے تو اس کے symptoms ایک دن سے لے کے چودہ دن تک یہ symptoms یہ appear ہو سکتے ہیں خانسی اور سانس تیزی تیزی سے آنی کے علاوہ اس کی اور بھی علامتیں ہیں یہ دیکھیں آلموسٹ ایٹی سیون پرسنٹ لوگوں کو بخار ہوتا ہے سکسٹی سیون پرسنٹ لوگوں کو خانسی ہوتی ہے اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور ان کو تھوگ آتی ہے تھرٹی تھری پرسنٹ لوگوں کو شورٹنس آف بریتھ ایٹین پرسنٹ لوگوں کو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں لیکن جو زیادتر علامتیں جن پیشنٹ کے اندر جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بخار خوش خانسی اور بلغم بلغم کا آنا اور شورٹنس آف بریتھ ہے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو اور ہمارے جو اردگرد لوگ ہیں ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی ویکسین ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے تو یہ بیماری جب کسی بندے کے اندر سپٹم سامنے آتے ہیں تو اسی وقت پتا چلتے ہے کہ یہ بیماری بندے کے اندر ہے بہت ساری کامپنیز اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک جو سب سے اڈوانس ریسرچ فیجی فیلم جاپان کے اندر یہ سامنے آئی ہے اور فیجی فیلم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس بیماری کے فیز 3 کلینکل ٹرائل کرنے جا رہی ہیں تو یہ ابھی تک پوری دنیا ابھی تک کیونکہ اس کی ویکسین نہیں ہے تو ہم اس بیماری کی جو پرونٹیو میئرز ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو اور اپنے جو اٹھ گر لوگ ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں لوگ کو اس بیماری کے بارے میں بتائیں اور ان کو اویرنیس ہو کہ اپنے آپ کو اور دھوئیں لوگ کو ملنے سے احتیاط کریں خاص اور جن لوگ کو نمونی کے سپٹمز ہیں بخار ہے خانسی ہے بلغم وغیرہ ہے تو اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کو دور رکھیں گھر کے اندر بھی اور خاص اور پہ جب خانسی وغیرہ ہو اور سنیزنگ ہو تو اپنے مو کو کور کریں فیس کو کاف اور سنیزنگ کے دوران اپنے مو کو کور کریں ایل بو کے ساتھ اپنے مو کو کور کریں اپنے ہاتھوں کو جیسے بتایا کہ اگر سنیز یا کاف آتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو فوری طور پر واش کریں اور چیزوں کو ٹچ کرنے سے احتیاط کریں اگر آپ نے کپڑا یوز کیا ہے سنیزنگ کے لیے اگر کپڑا ہے تو اس کو دھویں اگر ٹیشو گئرہ تھا اس کو بین کے اندر پھینکیں آپ نے گھر کو کلین کریں سینٹرائز کریں ڈس انفیکٹ کریں یہ تین ڈیفرن سٹیجز ہیں اس میں سب سے جائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی پریونٹیو میئرز میں یہ بھی آتے ہے کہ آپ ایسی چیزیں یوز کریں جو آپ کی ایمیون سسٹم کو بوس کرتی ہیں یاد رکھیں یہ پیاز کے بارے میں چیزیں چال رہی ہیں کہ پیاز سے آپ اپنی ایمیون سسٹم کو یا آپ کرونا کو چیزیں کھائیں جن سے آپ اپنی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتی ہیں آپ کو ایمیون سسٹم کو سپورٹ مل سکتی ہیں پریونٹیو میئر میں یہ بھی آتے ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز ہے اس سے دور رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ایسی آتی ہے آپ کے پاس کوئی ورس آتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس خبر کو ایسے ہی آگے فارور نہ کریں کیونکہ ورس اپنی جگہ پر یہ وائرس بن چکے ہے کہ ایک فیک نیوز آتی ہے ایک فیک آڈیو میسج آتے ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اس کو کلان شروع کر دیتے ہیں تو یہ کچھ سٹیپس ہیں کہ آپ کوئی اگر آپ کے پاس نیوز آتی ہے آپ اس نیوز کو ویریفی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو آگے فارور کرنے سے پہلے آپ کیسے میک شروع کر سکتے ہیں کہ یہ خبر جو میں